میں سب سے پہلے تو آج مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے جو دو کینڈیڈیٹس کل بڑی بھاری اکسیریہ سے جیتے ہیں زمنی الیکشنز میں سانگر سے جام شبیر اور کراچی میں ملیر کی سیٹ سے یوسف بلوچ کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں چیمین بلال بٹو زداری صاحب کو کہ ان کی قیدت میں ہمارے کینڈیڈیٹس نے تاریخی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے سانگر میں پی ٹی آئی کو بیالیس ہزار کے مارجن سے ہمارے کینڈیڈیٹ نے شکست دی اور کراچی کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو انیس ہزار ووٹوں کی باری اکسیریہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ نے ہرایا اس موقع پر میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ کراچی سانگر بلکہ بلوچستان میں بھی جی ایو آئی ایف کے کینڈیڈیٹ نے بھاری اکسیریت سے حکومتی امیدوار کو شکست دی ان اگر نتائج کو ہم غور سے دیکھیں تو اسے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات لڑی تھی تو ان کو ووٹ زیادہ ملے تھے اور آج دو دھائی برس کے بعد جب زمینی الیکشن ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے ووٹوں میں ایک بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی نالائکی اور نائلی ہے اس کی وجہ اس ملک میں تباہ کن مہنگائی ہے جس نے پاکستانی شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے اس کی وجہ یقیناً جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی نہیں گزر پا رہے ہیں دو وقت کا کھانا سکون سے نہیں کھا پا رہے ہیں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو جو لوگ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں امید سمجھ کر ووٹ دے رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں آج انہوں نے کان پکڑ دیئے ہیں اور پی ٹی آئی سے وہ توبہ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں پی ٹی ایم کی جماعتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر پی ٹی آئی کو یہ پریشانی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر خفیہ رائے شماری ہوئی جو آئین اور کانون کے مطابق ہونی ہے تو ان کے جو میمبرز ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبہ اسمبلی کے وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے اس لیے وہ پاگلپن کی حد تک کوشش کر رہے ہیں جستجو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہ ہوں بلکہ اوپن ہوں تاکہ کسی طرح ان کی سیٹیں جو ہیں وہ بچ سکیں ورنہ مجھے یقین ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشنز آئین اور کانون کے مطابق سیکرٹ ہوئے تو جو ایم پی ایز ہیں جو ایم ایز ہیں جو حلقوں میں جاتے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائیں گے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس آپ کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں جماعتوں کے کینڈیٹس کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کینڈیٹس دیئے ہیں عوامی کینڈیٹس دیئے ہیں پیپلز پارٹی کے دیرینہ لوگ ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے اور دیگر جماعتوں کے جو سندھ میں ناراض ارکان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی سینٹ کی اکسیریت سے اکسیریت جو نسیشتے ہیں صبح سندھ سے ضرور جیتے گی کوئی سوال آپ کو دیکھیں ایک بات الیکشن میں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا یہ حق ہے میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے لیے ووٹ کسی سے بھی مانگوں کسی نے ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے وہ ووٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو اگر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سینٹ کے الیکشنز میں کھڑے ہیں تو ووٹ مانگنے کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے ہم بھی سب سے رابطہ کریں گے یقیناً کینڈیڈیٹس بھی رابطہ کر رہے ہوں گے تو اب ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن جو عمومی طور پر حالات ہیں اس ملک میں جو پی ٹی آئی کی نالائکی اور نائلی کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو حلقوں میں جاتے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس نالائک اور نائل حکومت کو مزید وہ سپورٹ کر سکے ایسا ایسا کوئی رول نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے لوگ ہیں بشمول وزیراعظم کے آئین اور قانون ان کو چھوکر بھی نہیں گزرا تو یہ ہمیں نہ سکھایا کریں کہ آئین میں کیا ہے قانون میں کیا ہے اگر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو گرفتاری سے پہلے سپیکر کو بتانا ہوتا ہے اگر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو اس وقت صوبہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا اگر کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے کوئی جنم کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق اسی طرح کاروائی ہو سکتی ہے جس طرح کسی بھی عام شہری کے خلاف ہو سکتی ہے تو جو ایف آئی آر کٹھی ہے وہ آپ نے خود دکھایا آپ کے چینلز نے دکھایا آپ خود پورا دن اس حلقے کے اندر موجود رہے جو گنڈا گردی اس شخص نے مچائی ہوئی تھی جو طوفانے بتتمیزی اس نے مچائی ہوئی تھی جس طرح مسلح جھتے اس کے ساتھ تھے جس طرح انہوں نے ہوائی فائرنگ کی وہ سب آپ نے دکھا ہے آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے وہ پولیس کے لوگوں سے بتتمیزی کرتا رہا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر گس کر پولنگ کے عملے سے بتتمیزی کرتا رہا اگر ان تمام چیزوں پر قانون کے مطابق کوئی کاروائی ہوئی ہے تو اب ان کے لوگ یہ آڑ تو نہ لیں نا کہ جس پیکر سے نہیں پوچھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے بہت ذمہ دار لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے ہمیں خود فون کی ہیں میسیجز کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہے فسادی ہے یہ فتنہ ہے یہ جہاں جاتا ہے وہاں گند کرتا ہے ہماری بھی عزت خراب کرتا ہے لہٰذا اگر اس نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو قانون کے مطابق کاروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بہت خوش ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جن کی وائلیشن ہوئی ہے ایک تو الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کنڈیکٹ ہے جسے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی منتخب رکن اسمبلی اس حلقے میں نہیں جا سکتا جہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہوں میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن بہرحال ہے یہ کوڈ آف کنڈیکٹ ہے اس کے مطابق تو جانا نہیں چاہیے لیکن الیکشنز سے پہلے بھی یہ جاتے رہے ہم نے اعتراض نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں سیاسی لوگ ہیں اگر کوئی کمپین کر رہا ہے ووٹ مانگ رہا ہے تو ہمیں کوئی شو نہیں کرتا رہے لیکن الیکشن کے دن انہوں نے پھر وہ ساری چیز ہیں میں پھر بتا ہوں حلقے میں جانے پہ پابندی ہے یہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھسا ہے حلقے میں جانے پہ پابندی ہو اور الیکشن کمیشن کا الیکشن کے دن کا جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی شخص جو ایون جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا وہ کوڈ آف کنڈیکٹ نہیں لگتا جس کے مطابق کسی منتخب اسمبلی کے جانے پہ پابندی ہو کوئی عام آدمی بھی جس کے پاس لائسنس سیافتہ ہتھیار ہو وہ اس کی نمائش نہیں کر سکتا جس کی میرے پاس اگر اپنا ویپن ہے اور میں ایک عام ووٹر ہوں عام آدمی ہوں تو جہاں الیکشن ہو رہی ہو مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ میں اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتا یہ شخص نہ صرف بطور منتخب رکن سوبائی اسمبلی اس پہ پابندی تھی کوڈ آف کنڈیکٹ کی کہ یہ نہیں جا سکتا حلقے میں یہ گیا اس نے مسلح جھتے اپنے ساتھ رکھے آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ نے دیکھی ہیں چلائیں یہ چینلز پر یہ لے کر گیا نہ صرف لے کر گیا بلکہ اس کے جھتے نے فائرنگز کی ہیں اور ابھی میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس ہیں کہ جو لوگ اس کے ساتھ پھر رہے تھے وہ ایسے افراد بھی ہیں جن کے اوپر کئی افائی آرز ہیں کئی افائی آرز ایک نہیں کئی افائی آرز ہیں ہم وہ بھی جیسی تفصیل آتی ہے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو یہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون کو بلکل ایک طرف پھینکیں اور غنڈا گردی کریں بدماشی کریں اور ایک چیز اور نوٹ کریں آپ جہاں جہاں زمنی الیکشنز ہوئے ہیں اور جہاں جہاں حلیم عادل گیا ہے وہاں فساد ہوا ہے کل تو یہ اتفاق سے دو جگہوں پہ تھا تو دونوں جگہوں پہ جا نہیں سکتا تھا سانگڑ میں نہیں تھا حلیم عادل چیک کچھ بھی نہیں ہوا کراچی میں تھا حلیم عادل وہاں مسئلہ ہوا میرا زمنی الیکشن تھا حلیم عادل تھا مسئلہ ہوا اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ شخص جاتا یہ فتنہ ہے بسیکل یہ چاہتا ہے کہ جگڑا ہو اس کو شوق ہے کہ میں میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ذریعے گند پھیلا کر ہی بھلے کیوں نہ میں جو ہے وہ کورج دے لوں تو یہ لوگ پاگلپن کے اتفر تک جاتے ہیں کہ بس ہمیں بھلے گالیاں پڑھ رہی ہوں پتھر پڑھ رہی ہوں ٹیماتر پڑھ رہی ہوں ہم کسی کو پتھر مار رہے ہیں کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہو میڈیا پہ ہماری شکل آنی چاہیے کہ جہاں چل رہے ہیں تو اس خواہش میں یہ پاگلپن کے تک ہیں اور انہوں نے غیر قانونی نرکت کی ہے الیکشن کمیشن کا اپنا جو آرڈر ہے جو انہوں نے حلیم عادل کے متعلق نکالا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حلیم عادل شیخ مسلح لوگوں کے ساتھ نہ صرف حلقے میں پھر رہا ہے بلکہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ ہوا میں تو مطالبہ کل سے کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو خود ایف آئی آر کٹوانی چاہیے حلیم عادل کے خلاف کہ اس نے ایسی سرگرمیاں کی جس سے اس نے دہشت پھیلائی جس نے اس نے حراسہ کیا نہ صرف ووٹر کو بلکہ الیکشن کے عملے کو بھی حراسہ کیا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آرڈر کے مطابق اس کے خلافے فائر کٹوائے دیکھیں الیکشن کمیشن نے دو تین بڑی عجیب چیزیں کی ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے نومینیشن پیپر دینا شروع کر دیئے اور پھر شیڈیول اناؤنس کیا اور پھر دو دن دیئے نومینیشن کے لیے پھر چلیں ایکسٹینڈ کر دی بعد میں یہاں پہ یہ کیمپ جو تمبو لگا ہوا ہی ہمارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں یہ الیکشن کمیشن کے عملے کے بیٹھنے کے لیے تھا کہ یہاں پر نومینیشن پیپر فائل ہوں گے اور پھر یہاں پر سکروٹینی ہوگی سارا عمل جو ہے وہ یہاں ہوگا تاکہ لوگ بھی بیٹھے ہوں پروپوزٹ سیکنڈر بھی بیٹھے ہوں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض کنندہ بھی بیٹھا ہو میڈیا بھی موجود ہو ہر چیز میڈیا کے سامنے ہو کچھ سیکریسی کی بات اس میں ہے نہیں کانونل لیکن جب فیصل واؤڈا صاحب نومینیشن فائل کروانے آئے تو جو ہمارے نومینیشن پیپر فائل ہوئے تھے پہلے دن وہ سب کے سامنے ہوئے آپ موجود تھے فیصل واؤڈا کی غالباً خواہش کے مطابق ان کے نومینیشن پیپرز بھی اندر آفس میں لیے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس سے ان کی سکروٹینیاں ہونی چاہیے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا میڈیا بھی موجود ہوتی سب لوگ موجود ہوتے لیکن شاید فیصل واؤڈا صاحب اتنے نازک مزاج کے آدمی ہیں کہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان سے کوئی سوال جواب جو الیکشن کا عملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے کرے انہی کی فرمائش پر شاید یہ بند کمرے میں سکروٹینی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال چونکہ الیکشن کمیشن ہے با اختیار ہے ہم کہیں گے تو پھر ہم پہ ازام آتا ہے لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے یہ میسج جانا نہیں چاہیے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو کسی جماعت کو الیکشن کمیشن سپورٹ کر رہا ہے کل بھی جو کچھ ہوتا رہا بلیر کے حلقے میں ہم صبح سے شور کر رہے تھے ہم صبح سے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اس وقت تک کچھ نہیں کیا جب تک فائرنگ کی ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں چلی اس کے بعد وہ آڈر آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے دل میں اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے بھی تو کم از کم اس کا اس طرح کھل کر اظہار نہ کریں وہ اپنی کریڈیبلیٹی کو دعو پر نہ لگائیں Thank you